موضوع پہ بیس کا آغاز کیا جاتا ہے جناب رانا سناؤلہ صاحب منسٹر فر انٹیریئر ذرا ان کی طرف سے جی اب میں اس کے بعد آپ کا نام ہے پھر مولانا صاحب ہے سب کو دیں گے وہ اپنا پالیسی سٹیٹمنٹ دے دیں نور علم صاحب جب ان کی طرف سے پالیسی سٹیٹمنٹ آ جائے تو پھر آپ سوال پوچھیں ہم نے بول کی پالیسی سٹیٹ پیشنٹ ہی ہے ہم نے بسور شہادت نے دی ہم تو دھرنے کے لیے آپ نے ہمیں رکھا ہوا ہے آپ اور کیا چاہتے ہیں ہم سے چلیں نور علم خان صاحب آپ لیں فلور اب بات کر لیں منسٹر صاحب اس کے بعد پھر آپ نور علم خان صاحب کا کھول سپیکر صاحب شکریہ بات یہ ہے آپ پھر ہمارے آنریبل منسٹر صاحبان کو دے دی انہوں نے تو سٹیٹمنٹ دے دی فیڈرل منسٹر فور ڈیفنس ہیز گیون دی سٹیٹمنٹ آپ ہمیں حق نہیں دیتے میں پشاور سے ہوں سو لوگ میرے شہید ہوئے ہیں اور روزانہ سب سے پہلے آپ کے سارے ملک کے لیے خیبر پختون خواہ کے اور ہم لوگ شہادتیں دیتے ہیں کوئی شک نہیں یہاں پہ سب لوگ گپ شپ لگا رہے ہیں میں باتیں سن رہا ہوں مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ پشاور میں وہ بھی کسی کا بیٹا ہزتا ہے جب تک پنجاب میں کوئی بندہ نہیں مرے گا جب تک کوئی لاہور میں نہیں مرے گا تو یہ لوگ پھر وہ سیریس نہیں لیں گے یہ کوئی طریقہ ہے کوئی چیز ہمیں بتا دے نا سر وہاں پہ وہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں سب پیچھے سے گپ شپ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا بول رہے ہیں آرڈر ان دی ہاؤس تمام ممران سے گزارش ہے کہ کارل سٹاک نہ کریں سو لوگ مین سر سنیں سو لوگ نہیں ہیں ایک گھر میں ساتھ بہت ہوتے ہیں ساتھ بچے ہوتے ہیں ایک بیوی ہوتی ہے بیٹی ہوتی ہے بیٹھے ہوتے ہیں ایک کم اس کم ساتھ تو ساتھ تقریباً سیون ہنڈرڈ ساتھ سو والد اور والدہ چھوڑ دیں یہاں پہ آپ ہمیں کہتے ہیں پچیس تیس سال سے کون کر رہے ہیں کیا میں دیشتگرد ہوں کیا ہم مولانا صاحب ہیں کون کر رہے ہیں اور وہ رسپانسیبیلٹی کون فکس کرے گا یہاں پہ تقریر کرنے سے کیا فائدہ سر یہاں پہ بہت سے لیڈران ہم لوگ جو بھی بولتا ہے وہ پھر نہیں رہتا ہے ریڈ زون تھا سر ریڈ زون میں پشاور میں تھا مجھے تو میں تو پرسو میں پرسو جب جا رہا تھا تو مجھے تو روک دیا گیا میں تو گورنمنٹ کی گاڑی میں تھا میرے ساتھ تو وہ بھی تھا اور پھر بھی مجھے روکا جاتا ہے اور مجھ سے کہا جاتا ہے کہ تم اپنا شناختی کارڈ دکھاؤ ورنہ اس کے بغیر تم نہیں جا سکتے وہ کہتے ہیں جی وہ نہیں نہیں آپ نے کارڈ دکھانا ہے میں نے جی کارڈ دکھایا ہے وہ کہتا ہے یہ کارڈ میں نے نہیں دیکھنا مجھے تو پہلے دیفنس منسٹر صاحب بھی بتا دے انٹیریر منسٹر صاحب بتا دے آپ کہتے ہیں مہزیز ممبر مہزیز ممبر کہاں پہ ای فیل لائک ایم سیکنڈ ریٹ سٹیزن آف پاکستان پرائم منسٹر آیا کبھی ہی بوڈر ٹو کال یا انٹیریر منسٹر یا دیفنس منسٹر اللہ اکبر اللہ اکبر مجھتے ہیں ان کی محبت میں وہ گانے گارے ہوتے ہیں میں قلعہ یہ ہے آپ مجھے پولیسی بتائیں آپ کی پولیسی سٹیٹمنٹ کیا ہے آپ کو چاہیئے تھا کہ آپ یہاں پہ آج مجھے یہاں پہ آپ سیشن وہ کرے چیف آف آرمی سٹاف آئے یہاں پہ اور آئے کہ وہ بتائے کہ کس وجہ سے یہ ایسے ہو رہا ہے اور کون ریسپونسبل تھے کیا میں تھا میں نے تو ان کو نہیں ویلکم کیا اور دوسری بات یہ اگر میری چیکنگ ہوتی ہے تو پھر کیوں وہاں پہ ان اور لوگوں کی نہیں ہوتی میں تو وہاں پہ جو برادر ملک کا وہ کہا میری چیکنگ ہوتی ہے سر وہاں پہ وہ لوگ کور ہیڈکوارٹر کے قریب سارا وہاں پہ وہ پھر رہے تھے افغانی تو پھر رہے ہوتے ہیں ہر جگہ پہ ہوتے ہیں پاکستانی کو تکلیف ہے پاکستانی کو بیزت کیا جاتا ہے پاکستانی کو روکا جاتا ہے پاکستانی سے شناختی کارڈ مانگا جاتا ہے پاکستانی افغانیوں کو تو شناختی کارڈ بنائے جاتے ہیں وہ اگر ان کے شناختی کارڈ بنانے والے اس کے سربراہ سے پوچھ لو تو وہ کہتے ہیں آپ ایویڈنس جب ایویڈنس میں دے دیتا ہوں تو پھر بھی تو یہ تو آپ لوگ کا حال ہے مجھے بتا دے آپ لوگوں کا پہلے تو ڈیسیجن یہ مجھے بتا دے کہ آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ پھر کیا کرنا ہے پھر تیس سال پھر ہمارے بچے شہید ہوں گے پھر ہمارے مائے بہنیں شہید ہوں گے پھر سیاسی عقابرین شہید ہوں گے پھر سیاسی لیڈران مولوی چاہے وہ اور سیاسی پارٹیوں والے وہ ان کو بھی شہید کریں گے تو پھر آپ چھوڑیں گے سر مجھے تو یہ لگ رہا ہے تو میرا سوال یہ ہے اس ایوان کے اور اس ملک کے مالکان سے کہ آپ ہمارے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ وہ شہید جو کہہ رہے ہیں نا سر خیبر پختون خواہ کی پولیس سب سے کم تنخواہ دار ہے ان کی تنخواہیں نہیں بڑھتی ان کی کوئی تنخواہ بڑھانے کی کوئی وہ نہیں کرتا ان کے بچوں کے لیے کوئی اگر آپ آپ جا کر آپ کے پنجاب میں اگر کوئی کانسٹیبل شہید ہوتا ہے اس کو کروڑ روپے ملتے ہیں لیکن اگر خیبر پختون خواہ میں کوئی پولیس والا شہید ہوتا ہے تو اس کو دس لاک کے پانی لاک کے بیس لاک روپے یہ دیتی ہے مجھے بتائیں دس لاک روپے میں آپ ایک انسان کی قیمت لگا رہے ہیں میں کونسی چیز کے لیے رہوں سر مجھے بتائیں میں ہمارا گناہ کیا ہے چالیس سال ہمارے آپ نے ٹریڈیشن ہمارا کلچر ختم کر دیا یہ ریڈیکل مائنڈ سیٹ ہمارا نہیں تھا اور نہ ہے اور نہ رہے گا لیکن سر یہ یہ چیز یہ یہاں پہ سٹیٹمنٹ یہ پولیسی سٹیٹمنٹ دے کہ یہ کیا چاہتے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں اور آپ نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ کال کریں اس میں ان سے بلائیں ان سے پوچھیں کہ کیا وہ کرنا ہے یہ چھوڑ دیں اور افغانیوں کا بھی ایک مسئلہ حل کر لیں یہ کراچی میں بھی ہے یہ وہاں پہ بھی ہے یہ ایسے نہیں ہو سکتا ایران میں ہیں وہ کیمپو کے اندر ہیں آپ نے یہاں پہ بزنسز بھی دے دیئے ہمارے لوگ کیا کریں گے کاروبار تو نہیں ہو سکتا میں سرخالی آج ورنہ میرا دل میرا یہاں پہ ایکانومی کے آپ کہتے ہیں ایکانومی مجھے بتائیں ایکانومی کیسے آپ ٹھیک کر رہے ہیں آپ نے تو آپ نے ہو یا وہ پچھلا والا جو تھا وہ جو بندہ تھا وہ جو بولنے کا وہ جو سرکار اس نے بھی غریب کا ناوالا چھین لیا آپ کبھی وہ ڈھار صاحب آتی ہی نہیں ہے وہ کدھر ہیں ان سے تو پوچھے نا کہ آپ کا سٹیٹ بینک گورنر انسٹیٹ آف آپ جا کر وہاں پہ اس پہ وہ کرتے کیا نام ہے وہ جو ڈالر جس نے چھپائے ہیں اس کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے اس نے ان سے نگوسییشنز کی وہ سٹیٹ بینک کے گورنر اور دو سو پچھتر پہ ڈالر بجوا دیا یہ کونسا طریقہ تھا تو سر تھوڑا سے ہوش کے نا خون لینے چاہیے اب اور وہ نہیں ہیں ہمیں اور ہمیں سزا نہ دیں پلیز ہمیں ہم پختونوں کو ہم بلوچوں کو ہم سندی کے ہمارا بھی پاکستان ہے اور ہم الحمدللہ الحمدللہ سب سے زیادہ قربانی بھی دیتے ہیں سب سے زیادہ پاکستان کے لائل بھی اور پاکستان کے ساتھ وفادار بھی ہیں میں پھر کہتا ہوں دیفنس منسٹر سے بھی انٹیریر منسٹر سے بھی دونوں بیٹھے ہیں اور پرائم منسٹر صاحب کو بھی گزارش ہوگی کہ وہ آ کر یہاں پہ پولیسی سٹیٹمنٹ وہ دے دے کیونکہ یہاں پہ سب سے پہ جب یہاں پہ وہ بیٹھے ہوں گے تو شاید ان کا ہاؤس بھی ان آرڈر ہوگا بات سنیں گے یہ کیونکہ جب تک وہ نہیں بیٹھیں گے تو ایسے باتیں نہیں چلیں گی سر آخر میں میں پھر یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرہ بانی فرما کر میں پرائم منسٹر صاحب سے بھی اب صوبائی میں نگران وہ بھی ہے سب سے کم لوگ پیٹ لوگ تین دو سوگو کے ہیں بلکہ اسلام آباد پولیس بھی ہے اور پشاو اور خیبر پختون پولیس بھی ہے اور فرنٹیر کونسٹیبلری بھی ہے جس کو آپ نے اسلام آباد کے وہاں پہ سڑکوں پہ رکھا ہوا ہے سر ان کو جیکٹ بھی نہیں تھی سردی میں میں نے ان کو کام ہے کہ آپ اب یہ نہیں دوگے تو ان لوگوں کی سیلویوں کا بھی کچھ کریں اور شہادتوں کے لیے بھی پیسے بڑھیں پاکستان زندہ بات